روز روز کے ایک ہی طرح کے ناستہ سے اگر آپ بور ہو گئے ہیں تو آدمی آپ کے لئے بہت ہی تیسٹی اور یمی سا ناستہ لے کر رہی ہوں مرمورے سے تھیار ہونے والی ریسیپی بہت ہی تیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے یہ سیمپل سی دکھنے والی ریسیپی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت پسند آنے والی ہے سائے بچوں کا سکول کا ٹیفن پیک کرنا ہو یا اوفیس کا لنچ بوکس آپ اس ریسیپی کو بنا کر انہیں لنچ میں بھی دے سکتے ہو دیکھیں دیکھنے میں کتنی سوادشت لگ رہی ہے کھانے میں تو کیا بات ہے اس کی تو چلیے اب ہم اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم ایک باول میں لگ بگ دو کپ مرمورے لیں گے یہاں آپ کو فیکے والے مرموروں کا یوز کرنا ہے نئے یہ مٹھے اور نئے ہی نمکین اب ہم ان مرموروں میں لگ بگ دو کپ ہی پانی ایڈ کریں گے پانی آپ اتنا ڈالیے جتنے میں یہ بھیگ جائے تھوڑی تیر بھوگنے کے بعد انہیں اچھے سے وز کر لیجئے جب ہمارے مرمورے کچھ سوفٹ ہو جائیں تو آپ انہیں آج سے دباتے ہوئے ان کا سارا پانی نکال کر ایک باول میں ٹرانسپر کر لیجئے پورے مرموروں کو باہر نکالنے کے بعد آپ انہیں اچھے سے آج سے رب کرتے ہوئے میس کر لیجئے یہ بڑی آسانی سے میس ہو جاتی ہیں اب ہم ان مرموروں والے پیسٹ میں لگ بگ ایک کپ سوچی ایک کپ دائی لگ بگ ایک چمچ گرین چلی ایک چمچ نمک تھوڑا سا میٹا سوڑا ایک چمچ گی ایڈ کریں گے گی اور دائی دونوں ملانے سے اس کا ڈو بہتی سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے سبھی چیز ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ اسے ہاتھ سے ملتی ہوئے اچھے سے مکس کر کے اس کا ایک سوفٹ سا ڈو تیار کر کے تھوڑی دیر کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر اسے چھوڑنے کے بعد ہم اس کی چھوٹی چھوٹے بولز تیار کریں گے بولز آپ کو بلکل رسکولے کے سائز کی تیار کرنی ہے زیادہ بڑی نہیں کرنی ہے اسی طرح سے ہم سبھی بولز کو تیار کر لیں گے اب آپ ایک بڑے سائز کا برتن لیجئے اور اس میں پانی بھر لیجئے پانی آپ کو اتنا رکھنا ہے جس میں اوپر جو جالی والا برتن لکھو وہ ڈوبے نہیں بولز کو اس کے اوپر ایسے رکھنے کے بعد آپ اسے کور کر دیجئے اور اسے لگ بگ 10 سے 15 منٹ کے لیے پکائیے اسے آپ کو باپ میں پکانا ہے جس طرح سے ہم ڈو کلا بناتے ہیں 15 منٹ کے بعد یہ بلکل پک چکی ہے اب ہم اس کے لیے تڑکا تیار کریں گے اب ہم ایک کڑائی میں لگ بگ 2 سے 3 چمچ تیل ایک چمچ رائی ایک چمچ جیرہ ایک چمچ تیل تھوڑا سا کری پتہ تھوڑی سی ہنگ دو کٹیوی ہری میرچ لگ بگ ایک چمچ ادرک لیسون کا پیشٹ ڈالنے کے بعد ہم اسے لگ بگ 2 سے 3 منٹ کے لیے بھونیں گے آپ انہیں بلکل لو فلیم پر ہی بھونیں ورنہ تیل چٹک کر بار گرنے لگیں گے جب ہمارے تیل اور جیر چٹکنے لگے تو ہم اس میں لگ بگ ایک ٹوری پیاز ڈالیں گے پیاز کو میں نے بلکل باریک کٹا ہے پیاز کو تھوڑا بھوننے کے بعد ہم اس میں ایک ٹوری ٹماتر ڈالیں گے اسے بھی میں نے باریک ہی کٹا ہے ماتر ڈالنے کے بعد ہم اس میں لگ بگ آدھا چمچ نمک ایک چمچ لال میرچ پاودر ایک چمچ چاٹ مسالہ تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا دنیا ڈالیں گے سب ہی مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم انہیں اچھے سی مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سامسور پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں جسے اس میں ایک چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا سبھی مسالے ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر چلاتے ہوئے پکائیں گے جب ہمارا مسالہ کافیت تک بھون جائے گا تو اس میں ہم تیار کیوئے بولٹس ڈالیں گے مرمونے اور سوچی والے بولٹس ڈالنے کے بعد آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے اور چلاتے ہوئے پکائیں گے پھر ہم اس میں تھوڑی سی دھنیا پتی ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو جانے کے بعد ہم اس میں لگ بھگ ایک سے دو چمچ نیمو کا رس ڈالیں گے لیجئے ہمارا بہتی ٹیسٹی اور یمی سا مرموری کا ناستہ بن کر بلکل تیار ہے آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور میں اسی چٹ پٹی سی ریسپی کیلئے پلیس سسکرائب مائی چینل